موسیقی کہ عورتوں میں کم وزن کو پسند کیا جاتا ہے تو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا وزن کم سے کم ہو تاکہ مردوں کی نظر میں خامدوں کی نظر میں ہم خوبصورت رہیں لہذا ایک خبت ہے ڈائٹنگ کا سارا سارا دن لڑکیاں بھوکی رہتی ہیں تاکہ وزن گھٹ جائے وزن گھٹانے کے لیے فقط ڈائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی کوئی ترطیب بنانی چاہیے روزے رکھنے کی ترطیب بنا لیں اگر ایک دن روزہ ایک دن افتار تو ماشاءاللہ خود بخود وزن بھی کنٹرول ہو جائے گا آج کے دور میں ایک نئی ریسرچ آئی ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ٹو پلس فائیو ہم اس ریسرچ کو پڑھ کے خود بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا کہ دماغ کو جو ایک مرتبہ سگنل ملتا ہے نا تو دماغ اس کو فوراں ریجسٹر نہیں کر لیتا اس میں ٹائم ڈیلے ہے ٹائم ڈیلے کا کیا مانا کہ جسم دیکھتا ہے کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا ہے یا مستقل ہو رہا ہے اور وہ چھ دن یا سات دن کا پیریٹ بنتا ہے ایک ہفتے کا یعنی آپ اگر ایک دن فرز کرو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا سگنل دماغ نے لے لیا اب اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کا سگنل فوراں ریجسٹر نہیں کرے گا بلکہ وہ جو روزہ کا سگنل تھا وہ چھ سات دن تک وہ ہی رہے گا اور اگر آپ نے پانچ دن کے بعد دوبارہ روزہ کو ریپیٹ کر لیا تو دماغ یہ سمجھے گا کہ آپ روزہ صحیح ہیں اور درمیان میں جن دنوں میں آپ نے کھایا بھی صحیح دماغ آپ کو روزہ میں ہی شمار کرے گا اس لیے جو بندہ ہفتے میں دو دفعہ روزہ رکھے اور باقی پانچ دن نارمل کھانا کھائے دماغ یوں محسوس کرتا ہے کہ پورا ہفتہ ہی اس نے روزے میں گزارا ہے تو دماغ جو ہے بندے کے جسم میں چربی کو جمع ہونے ہی نہیں دیتا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ٹو پلس فائیب چنانچہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھنے کی عادت اگر ڈال لی جائے سنت کا ثواب ملے گا اور وزن کم ہونے کا تو فائدہ مفت میں ہی مل جائے گا اللہ تعالی ہمیں عبادت کو شوق کے ساتھ کرنے کی تو موسیق sweet لا اله اللہ لا اله اللہ لا اله اللہ ما لنا رب سوائے لا اله اللہ لا اله موسیقی